ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا محضبہ ناظر ہے ناظرین مسلم لکھ نواز والے الیکشن سے پہلے بھی رو رہے تھے اور اب بھی رو رہی ہیں کل ان کے قیدمیہ نواز شریف نے تقریر کیا اور تقریر میں اپنا وہی پرانا بیانیاں دیا ہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا ناظرین ان باتوں کو لے کر آج ڈاکٹر ماریہ ذولفقار خان کے پروگرام میں پاکستان تریق انصاف کے رہنوہ شویب شہین اور پاکستان مسلم لکھ نواز کے رہنمہ علی گور بلوچ کے درمیان شدید بیس ہوگی علی گور بلوچ آپ نے پارٹی کی صفائیہ دینے لگیا اور آپ نے پارٹی کو ایک بہت پاک صاف شفاپ پارٹی دیر کرنے لگا جس پر شویب شہین نے اس کی خوب کلاس لگا دی ناظرین ویڈیو ملہدہ فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں اس کے بعد بھی ہوا یہ کہ جب دوزار اٹھارہ میں مطلب ہے کہ ہمارا منڈٹ چورایا گیا اس کے بعد آپ دیکھنے میں کہ ملک احلاف پر حملہ آگے جا کے جو معذرت کی بات ہے لیکن ہم نے ملکوں پر حملہ نہیں کیا چلیں اس پر بھی آگے جا کے لی علی صاحب اس دونکالا کا ایک تسلسل تھا تو شاید غلط نہیں تھا وہ سوال اٹھا رہے تھے کہ مجھے اس کو کیوں نکالا ماضی مسازی مسارہ گئے اور اس کے بعد انٹریسٹنگلی جو انہوں نے بات کی کہ میں عوام سے بھی گلا کرتا ہوں جو یہ گلا کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے ایک طرح سے ایک نالجمنٹ ہے کہ ان کو منڈٹ نہیں ملا اس طرح یہ اپنی ہار کا جو ہے یہ ایک نالجمنٹ ہے ایک طرح سے دیکھیں ڈاک صاحبہ اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے کم از کم بلکل جو ان ٹاپکس پہ بات ہوتی ہے جو ظاہر ہے کہ جو انتہائی امپورٹنڈ ہے اور آپ ان پر گستگو بھی کرتی بھی ہیں اور کرواتی بھی ہیں دیکھیں گزاریں یہ ہے کہ جو بات نواز شریف صاحب نے کی ہے اگر ہم بیماری کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ڈنک ٹپاو پولیسیز پر ہم ان اثار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے ابھی چلے ریسنٹ بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب نے تو جو بھی بات کی ہے جو موجودہ اپوزیشن ہے جس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں جس قسم کے یہ مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کا عضالہ کیا جائے ہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن دیکھا جائے تو ان زیادتیوں کا سٹارٹ کہاں سے ہوا ان زیادتیوں کا سٹارٹ اس وقت ہوا جب انہوں نے وہ 2018 کے الیکشن جو تھے اس میں مطلب ہے جو ان کا کردار تھا وہ ڈھکا چھپا ہوا نہیں تھا مقصد اس چیز کو رونا پیٹنا نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے لیکن یہی تو ہو رہا ہے علی صاحب ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید کوئی آگے کی سمت کا تائیون دیں گے بتائیں گے آگے پروجیکس یہ ہمارے لگ رہے ہیں آگے اس طرح ملک کو جو ہے وہ اس دلدل سے نکالیں گے بہت وہ تو آدھی سے زیادہ سپیچ ان کے آئیت کریکٹ می فائم رونگ تیتیس منٹ کی سپیچ تھی جس میں سے کوئی تیس منٹ جو ہے وہ اسی پر لگ گئے کہ جی یہ کہاں میں ماضی میں کیا ہوتا ہے دیکھیں جب تک ہم اس ماضی کا ذکر نہیں کریں گے جہاں سے یہ ملک کی ہماری خاص طور پر آج کا سب سے بڑا ایشو تو ایکانومی اور وہ مسائل ہیں نا جو عوام کو درپیش ہیں تو وہ کہاں سے ان اطاعت پردیر ہونا شروع ہوئے اس ماضی میں ہمیں جانا ہے نا پھر ہمیں آئی جے آئی کا بھی ذکر کرنا پڑے گا پھر ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ نائنٹیز میں سیاست کیسی گزرتی رہی کیونکہ آپ ایک جاتا تھا دوسرا آتا تھا تو وہ ماضی میں اگر آپ یہ کرتے رہیں گے نا تو پھر بہت دور ترک جائے گی نہیں نہیں ڈاک صاحبہ ادھر ادھر مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے اس بات سے ادھر اس کی اختلاف ہے کہ جب وہ سارا کچھ جس کے اوپر کریٹسائل کیا جاتا ہے اس کے بعد بے شمار ادوار آئے جب نواز شریف صاحب کی حکومت گرائی گی اس میں کاکر صاحب کا ٹائم بھی آیا اس میں پرویز مشرف صاحب کا ٹائم بھی آیا اس کے بعد باجوا صاحب کا ٹائم بھی آیا اور ہر بار جیلے ہر بار جھوٹے مقدمات سر وہی باجوا صاحب جن کو آپ نے پھر ایکسٹینشن دی اور یہ اپنے لوگوں کو بلانکٹ ایک ڈائریکشن دی کہ اس پہ کوئی سوال بھی نہیں کرے گا وہی والے باجوا صاحب نہیں نہیں لیکنہ بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آگے بڑھنا ہے ہم نے تو ہمیشہ فراغ دلی کا مطارہ کیا ہم نے ہر بار ان چیزوں کو اینڈور کر کے آگے بڑھے یہاں پر فرق یہ ہے اور اگر جن ادوار کا ذکر کیا جاتا ہے تو نواز شریف صاحب نے پھر اس چیز کا تحیہ کیا کہ میں ایک نظریاتی سیاست کروں گا جب انہوں نے نظریاتی سیاست شروع کی جب انہوں نے ان کے دور میں ملک میں ترقی ہونا شروع ہوئی تو پھر دوہزار اٹھارہ کے لیکشن آگے پھر وہی ایک دفعہ اس کے بعد ہماری محیشت نیچے جانا شروع ہوئی یہ دیکھیں اس کے بعد بھی ہوا یہ کہ جب دوہزار اٹھارہ میں مطلب ہے کہ ہمارا منڈٹ چورایا گیا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ملکیں حلا کے آگے پوائنٹ آپ کا آگے آگے جا کے جو معذرت کی بات ہے اس پہ بھی لیکن ہم نے ملکوں پر حملہ نہیں کیا چلیں اس پہ بھی آگے جا کے علی صاحب مجھے اب آم نے اس طرح منڈٹ نہیں دیا مسترد کیا بلکہ یوں کہیں کہ قوم نہیں کھڑی ہوئی مجھے نکالا گیا قوم نہیں کھڑی ہوئی قوم نے مسترد کر دیا نا آپ کو بھائی صاحب نہیں نکلے تھے وہ تو اس وقت آپ کو یاد ہے پھس گئے تھے بھائی صاحب نہیں پھس گئے تھے بھائی صاحب نے خود کہا کہ ہم نے ائرپورٹ پہ نہیں جانا تھا یہ ہماری سٹریٹیجی کا حصہ تھا اور وہ تمام گلیاں گھومتے گھومتے اور اس طرف اس راستے پہ چڑے ہی نہیں وہ اچھا ایک بات تو یہ ہوگی دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے نکالا کیوں دوہزار اٹھارہ پہ آکے رک گئے آپ کو غلط نکالا فرض کرو جو کردار ہیں آج آپ حکومت میں ہیں نا جوڈیشنل کمیشن منائیے اگر اسٹیبلشمنٹ والے لوگ تھے کردار تھے ان کے خلاف ایکشن لیجئے اگر کوئی ایکس جوڈیشری کے افیسرز تھے پریزائیڈنگ افیسرز تھے ایبیڈنس کے ساتھ جوڈیشنل کمیشن میں عدالت میں جائیے کچھ بھی پروسیڈنگ کریے آج باتیں نہ کریں آج آپ ایکشن لیں اچھا آ کر کے آپ کہتے ہو دو دار اٹھارہ میں آ کر کے آپ کا اقتدار ختم ہو گیا سترہ میں ختم ہوا یا اٹھارہ میں ختم ہوا تو اس کے بعد آج کس کی حکومت ہے آپ نے اگر باتیں کرنی ہے کسی کو آپ صرف کاغذی کاروائی کی حد تک اپنا بیانیاں رکھنا ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ مایوس کن قسم کی یہ آج سٹیٹمنٹ تھی نہ آپ لوگوں کو امید دے رہے ہو نہ کوئی ہوپ دے رہے ہو نہ کوئی لاح عمل دے رہے ہو نہ اس ملک کو اس بھمر سے نکالنے کا ذریعہ اور طریقہ بتا رہے ہو میرے بھائی بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی معاشی تباہی ہو گئی بھائی معاشی تباہی کی ذمہ داری کس پہ آئے دوتی ہے جس نے یہاں 35-40 سال حکومت کی ہے آپ خود کہتے ہو مجھے بتائیں پنامک لیکس آئے اس میں بھی نواز شیف ان کی فیملی کے اپارٹمنٹس نکلتے ہیں آج انڈیویجول کپیسٹی میں دوبائی لیکس آیا ہے یعنی جو انڈیویجول جن کے نام پراپٹیز ہیں وہ آئے ہیں اس میں بھی زرداری صاحب ادھر سے نواز شیف صاحب کی فیملی کے نام ادھر سے موسر نکلی کی فیملی کے نام یہ اس کے اندر جو کمپنیز کے نام یا اقامہ کے ذریعے حاصل کی جانے والی جو پراپٹیز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں ایکانومی کی تباہی کی ذمہ دار کون ہیں بینکنگ چینل کے ذریعے یہ پیسہ لے کر نہیں گئے نمبر ون نمبر ٹو یا پھر آپ کے پاس سورس آف انکم جو ہے وہ درست طور پر نہیں ہے اگر یہ دونوں چیزیں درست تصور کر لیں ایون دین مجھے بتائیں کہ جب آپ کی اپنے ایسیٹس ان پراپٹیز ملک سے باہر ہوں گی تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کریں گے کس موسے آپ لوگوں کو کہیں گے اپنا پیسہ آپ یہاں لے آئے ہو تیسری بات یہ کہ یہ صرف ایک سٹیٹ ہے جہاں ساڑھے بارہ بلین ڈالر وہ بھی انڈیویجنل کپیسٹی میں اگر کمپنیز کو ساتھ ملائیں اور اگر اقامے والے کو ملائیں تو شاید پچیس تیس بلین ڈالر ہوگا اسی طرح آپ کے باقی سٹیٹس ہیں یو اے ای کی اسی طرح آپ کا ملیشیا ہے اسی طرح آپ کا ترکی ہے اسی طرح آپ کا یوکے ہے اسی طرح یو ایسے ہے کئی جگہوں پہ ہوں گے جب آپ ایک ڈالر کے پیچھے یا ایک بلین ڈالر کے پیچھے بھیگ مانتے پھر رہے ہوں یہ حالت ہے آپ کے ملک کی آپ کو ڈالر کی ضرورت ہے چلیں جی ہم سب کچھ تسلیم کر لیں کہ آپ کا حق حلال کا پیسہ ہے یہ تو خیر انویسٹیگیشن ہوگی یہ پیسہ آ کر اپنے ملک میں رکھ لیں تو آپ کا تو پچاس اوپے کا ڈالر ہو جائے آپ لوگ بھی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے یہ ایک کسی ادارے کی تھی اور ادارے تو آپ کے اندر ہی تھے اب حالت یہ تھی اداروں پہ کنٹرول کس کا تھا دوہزار انیس میں آپ پتہ چلیے نا جیل میں ڈالا پروسیس شروع ہوا سب کچھ نکلا آج بھی بتائیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بات کروں گا صرف ایک بات بات یہی میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے خود مانا فلور آف دی ہاؤس پہ کہ یہ ہیں وہ ذرائع یہ ہیں وہ رسیدیں کون اس کو ہم نے تو ساعت ہمارے زمانے میں ثابت ہو گیا سزا ہو گئی آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہیں پھر ان کو جو ہے وہ کسی کیفرے کردار تک ان کی جو سزائیں جو آپ نے دیکھیں سزا ہو گئی ہمارے زمانے میں سزا ہو گئی بھگوڑے ہو گئے باہر چلے گئے اشتیاری مجرم ہو گئے سنیں نا سنیں جو بھی ہے جال سازی کے ذریعے بنائی گی سنیں جب آپ دوہزار انیس میں خاجہ آصف کہتا ہے کہ ہمیں باجوا صاحب نے کہا آئیں آپ پنجاب کی حکومت نے لیں دوہزار انیس میں ہم آئے دوہزار اٹھارہ میں ایک سال بھی نہیں ہوا ہم نے کہا نہیں دونوں حکومتیں مجھے ہمیں ایک ساتھ چاہیے اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ طاقت پر اسٹیبلشمنٹ ان کو بچا رہی ہے اور انویسٹیگیشن کوئی مینے آپ نے تو نہیں کرنی ہم نے انیشیئٹ ہی کرنی ہے نا یعنی ایک دو ہفتوں کے اندر گندم سکینڈل آیا مانا مسلم لیگ نون آج قسمیں اٹھا رہی ہے کہ ہاں جی آپ اس میں پیسے کھائیں جواب میں کیا جواب ملتا ہے انوار کاکڑ خساب کا فارٹی سیون فارٹی فارم فارٹی سیون کے بات کروں گا تو تم موں دکھانے کے خابل نہیں ہو آج جو دبائی لیگس آیا ہے اس کے اوپر آپ انویسٹیگیشن تو کر لو کہ کون منی لانڈنگ کر کے گیا ہے اور کون نہیں لے کر گیا تو آپ کو یہ ایکشن تو لو لیکن ایکشن کس بات پہ ہو رہا ہے تحقیقات صرف اس بات پہ ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی تصویر کس نے لیگ کی ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملازف فرمائیے ناظرین دیکھا ہے آپ نے علی گور بلوچ کس طرح آپ نے پارٹی کی صفائیاں زیار کر رہا ہے ناظرین اور کہہ رہا ہے کہ نئے طریقے سے شروع کی ہوئی ہے ناظرین دبائی لیکس میں نام ان کے پنامہ کیس میں نام ان کے اور پرانی سے پرانی کرپشن جو ہے وہ بھی جب زہر ہوتی ہے تو اس میں ان دو پارٹیوں کے نام آتے ہیں مسلم لیکنواز اور پپلز پارٹی کے لیکن کس طرح یہ اپنی پارٹی کی چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں جتنے بھی ان کے رہنمائے اور ہمیشہ اپنی پارٹی کی طرف داری کرتے رہتے ہیں ناظرین یہ وہ چیرے ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹ لوٹ کر اس ملک کا ستیہ ناز کر دیا لیکن اپنے موہ سے یہ کبھی بھی اطراف نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ کیا یا وہ کیا یا ہم عمران خان کے ساتھ مسلسل زیادتییں کر رہے ہیں ناظرین ان کا صرف ایک ہی کام ہے عمران خان پر تابر توڑ حملے کرنا اور اس کی پارٹی کو برا بلا کہنا اور اپنی پارٹی کی صفائییں دینا ناظرین آپ نے ویڈیو ملازہ فرمائی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجئے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میں اس بان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ